اسلام علیکم ہم Making erst سبجیکٹیو اسے اسمنٹ ہم نے کس طرح سے کننی ہے پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہے ہم نے اس کی حسٹری لینا ہے STEM kunیں گے جیسے پیشنٹ آیا ہے پیشنٹ آپ کو اسا جو شکر کر نی ہے مصرindustrie ترک انہ وجہیں گے و Sou Isid آپ سراح Works سا بهasters entendlement وہ آپ کے پاس ایک چیف کمپلین سے آئے گا کوئی ایک اس کو ایسا مسئلہ ہوگا جو اس کو فورس کرے گا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور چیک کروائے ڈاکٹر کو تو اب وہ اس کی چیف کمپلین ہوگی مین پرابلم ہوگی اس ٹائم پہ تو وہ چیف کمپلین آپ نے وہ آپ کو جب آئے گا تو اس نے آپ کو سب سے پہلے آکے اپنی چیف کمپلین کا بتانا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے نہ کہ وہ اور اور چیزیں آپ کو بتائے گا تو آپ نے اس کی چیف کمپلین اس سے سنی ہے آپ کو اس سے کسی ہاتھ تک اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو کیا جو ہے وہ مسئلہ ہے تھوڑا کیونکہ پہلے جو ہے نا آپ نے بس ایک میری بار یاد رکھنی ہے کہ پہلے جو آپ کے پاس انفرمیشن آئے گی وہ بہت براڈ آئے گی جنرلائز انفرمیشن آئے گی اس میں بہت ساری چیزیں ہوگی آپ نے پھر اس سے کوئیسننگ کرنی ہے جیسے جیسے آپ کوئیسننگ کرنی ہیں آپ نے اس کے ٹیسٹ اور میجر کروانے اس سے کہنا ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ کروا کے آئیں چاہے وہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوں اور کچھ آپ نے پھر اس کی فیزیکل اگزیمینیشن کرنی ہوتی ہے جس کے اندر آپ اس کو چیک کرتے ہیں آپ خود اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں جس کے اندر آپ پھر ان سارے ٹیسٹ کے ریزلٹ کے بعد آپ اس کو ایک ڈائیگنوز بناتے ہیں اور ان سب چیزوں پر بیس کرتا ہے ڈائیگنوز آپ کا اور جب ڈائیگنوز آپ کا اپروپیریٹ ڈائیگنوز ہوتا ہے اس کی اکارڈنگ آپ انٹرونشنز دیتے ہیں تو پیشنٹ جو ہے وہ ریکوور کر جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ہسٹری لینی ہے آپ نے پریزنٹ آپ نے اس کی چیف کمپلین اس سے سنی اب آپ نے اس کی پریزنٹ ہسٹری لینی ہے پریزنٹ ہسٹری میں اب اگر پیشنٹ آتا ہے کہتا ہے اس کو اگر رسٹ ڈروپ ہے تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری اتنے دن سے جو ہے ہاتھ میرا کام نہیں کر رہا تو آپ نے پوچھنا ہے کہ جو ہے موڈا فون سات اس کو کب یہ سب کچھ ہونا شروع ہوا کس طرح سے کیا وہ گیرا تھا وہ خود بتائے گا کہ میں گیرا تھا نہ کہ آپ نے اسے کہنے کہ آپ گیرے تھے آپ نے شاہد پڑے ہوں کہ نہیں لیڈنگ قویسٹن اور قویسٹنز کے ٹائپ تھے کہ اپن انڈڈ کلوز انڈڈ قویسٹن اور لیڈنگ قویسٹنز ہوتے ہیں اور ایک اور قویسٹن تھے اس کے اکارڈنگ آپ نے پیشنٹ کی ہسری لینی ہوتی ہے قویسٹنگ کرنی ہوتی ہے پیشنٹ سے سمٹم آپ پوچھیں گے کہ کیا کیا اب اس کو سمٹمز وہ ہوتے ہیں کہ جو پیشنٹ آپ کو بتاتا ہے تو یہ آپ نے اس سے پوچھنے ہوتے ہیں کہ کیا کیا آ رہے ہیں کون سی ایسی ایکٹیوٹی ہے جس کو کرنے سے جو ہے سمٹم کم ہو جاتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے اس کو ریلیف ملتا ہے اور کون سی ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جن کو کرنے سے سمٹمز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں ڈیوریشن ہے کب اس کو یہ جو ہے پرابلم ہونا شروع ہوئی تھے کب سمٹم آنا شروع ہوئے تھے کتنا ٹائم ہو گئے آتے ہوئے کیا اس کو اس نے پہلے کوئی ٹریٹمنٹ کروایا ہے کیا نہیں کروایا کس قسم کی دوائیاں کھا رہا ہے وہ کھا بھی رہا ہے کی نہیں کھا رہا اور اب ایک اور بات بھی ہے کہ پیشنٹ آپ کا یا تو ڈائریکٹ آپ کے روم میں آ رہا ہے آپ کو چیک کروانے کے لیے چل کے آپ کے پاس آ رہا ہے کونشیس ہے اور دوسرا کیس یہ ہے کہ پیشنٹ ایمرجنسی میں آ رہا ہے بعد میں آپ اس کو چیک کرنے جا رہے ہو تو پھر یہ بھی اپنے چیزیں چیک کرنی ہے کہ پیشنٹ جب آیا تھا ہسپیٹل کے اندر وہ کونشیس تھا یا پھر انکونشیس تھا تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کیا مسئلہ ہے اب آپ نے اس کی پرسنل ہسٹری جو ہے وہ لیں گی ہے پرسنل ہسٹری کے اندر وہ پرسنل ہیبٹس اس کی کیسی ہیں کوئی ٹباکو سموکنگ الکوہل وغیرہ کسی چیز کی اس طرح کی کس چیز کی کنزمشن تو نہیں کرتا میڈیکل ہسٹری یہ پریویس لی اس نے کوئی کوئی اس کو ڈیزیز تو نہیں ہے میڈیکل کنڈیشن تو نہیں ہے یعنی کہ اس کو کوئی کرونری آٹری ڈیزیز تو نہیں ہے یا اس کو ہائپر ٹینشن ڈائیبیٹی تو نہیں ہے پریویس لی اس نے کوئی سرجری کروائی ہے جیسے کہ اس نے کوئی پیس میکر ڈروایا ہے یا پھر اس نے انجیو پلاسٹی کروائی ہے کچھ کوئی بھی سرجری ہو سکتی ہے اور آپ نے اس کی پاس ہسٹری اس سے پوچھنی ہے پاس ہسٹری میں آپ یہ پوچھنا ہے کہ کسی قسم کی کوئی اس نے اس کو کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے یا کیا پتا بھی اس کو جو ہے آرثرائٹس آرثرائٹس ہو اور پہلے بھی اس کو آرثرائٹس کی وجہ سے وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہو یا پھر اس کو کوئی اور ڈیزیز ہو وہی ڈیزیز پروگرس کر رہی ہے یا کوئی نئی ڈیزیز ہے جو ڈیگنوز ہو چکی ہے اس کے پاس پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو وہ ساری اپنی جو ہے پچھلا ریکارڈ جو ہے وہ لے کر آرہے ہوتے ہیں تو آپ نے وہ سارا چیک کرنا ہے اچھے سے میریٹر سٹیٹر ساپ پوچھیں گے اس وجہ سے پوچھیں گے کہ اگر تو وہ میریٹ ہے تو اس کا جو ہے پارٹنر جو ہے وہ اس کا خیال رکھتا ہے تو وہ یہ نہیں یہ ایک پیشنٹ کی ریکوری کی اوپر یہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کوئی اس کو لوک آفٹر کرنے کے لیے ہے کی نہیں ہے اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہے کی نہیں فیملی ہسٹری لیں گے ایک فیملی ہسٹری ہم لوک آفٹر کرنے کے لیے لیتے ہیں کہ کوئی اس کا دھیان رکھنے کے لیے ہے کی نہیں دوسرا کچھ چ جیزو جو ہیں وہ جنیٹک بیس ہوتی ہیں اس وجہ سے ہم اس سے پوچھیں گے کہ اس کی فیملی میں کسی قسم کی کوئی ڈزیس ہو نہیں ہے ایکنومی ہم سوری ایکنومک ہسٹری لیں گے ایکنومک ہسٹری ہسٹری لیں گے کیونکہ اگر تو پیشنٹ جو ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا علاج کروا سکے تو وہ ریکوور نہیں کرے گا اگر اتنے ہیں انشورنس وغیرہ ہے جیسے کہ یورپین کنٹریز میں ہوتی ہے تو پھر وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے سوشل ہسٹری پوچھیں گے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس کی اپنی پرسیپشن کیا ہے اپنے بارے میں دوسرا ساتھ ملتا ہے رسپیکٹ کرتا ہے بات کس طرح سے کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اگر وہ ایڈوکیشن سٹیٹس ہے اگر وہ ایڈوکیٹیڈ ہے تو وہ کمیونکیشن اصل پر دیپینڈ کر رہی ہے کس طرح آپ کے ساتھ پیشنٹ کمیونکیٹ کرے گا یہ اس کی ایڈوکیشن کی اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے اگر وہ ایڈوکیٹیڈ ہے تو آپ تھوڑا جو ہے اس کو تھوڑا سمجھانا پڑتا ہے اگر وہ ایڈوکیٹ ہے تو اس کو چیزوں کو تھوڑا زیادہ الیبریٹ کرنا پڑتا ہے یہ ساری سبجیکٹیو اسیسمنٹ کے اندر آئیں گی اس کے ثروح ہم نے کیا کرنی ہے سبجیکٹیو اسیسمنٹ جو ہے وہ پیشنٹ کی کرنی ہے اب ہم پیشنٹ کی اوبجیکٹیو اسیسمنٹ کریں گے یہ جو ہم نے پہلے جو کی ہے وہ پیشنٹ کی پیشنٹ جو جو خود بتا رہا تھا وہ سب چیزیں ہم نے لکھ لی ہیں اب نوٹ کر لی ہیں ہمارے پاس ایک ڈیریکشن آ گئی ہے اب ہم نے فردر اس کی اوبجیکٹیو اسیسمنٹ کرنی ہے اب اوبزرویشن کریں گے ہم دیکھیں گے صرف اور صرف دیکھ رہے ہیں ہم ادھر اب اس میں ایک انسپیکشن کا وارڈ ہوتا ہے اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں اچھا اب اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی اب نارمل اٹیٹیوڈ تو نہیں ہے ایک تو یہ تو منٹل ہو گئے نا کہ بیہیوئر اس کا اب نارمل تو نہیں ہے بیہیوئر میں تو اس کا بیہیوئر آئے گا کہ وہ کس طرح مطلب نارمل بیہیوئر ہے اس کا یہ ایجیٹیٹیڈ ہے کس طرح کا بیہیوئر ہے یا غصہ کر رہا ہے یہ تو بیہیوئر آئے گا لیکن ہم اٹیٹیوڈ کی بات کریں اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی اس کا شولڈر جو ہے وہ ڈراب تو نہیں کیا ہوا یا اس کی باڈی جو ہے ایک سائیڈ پر ٹلٹیڈ ہے اس کے علاوہ ہم مسل کی ویسٹنگ چیک کریں گے مسل کہیں پر ویسٹ تو نہیں ہو رہے سکن چینجز چیک کریں گے کہ سکن کے اندر کی سکن کی کوئی چینجز تو نہیں آ رہی کوئی کونٹرکچر تو نہیں بنے ہوئے اس کے علاوہ انوارنٹری موومنٹ تو نہیں ہے جیسے کہ ٹریمر ہو گئے ٹریمر تو نہیں پڑھ رہے یہ سائی چیزیں میں دیکھنے سے ہی پتا چل جائیں یہ ایبزرویشن کے تھوڑھ دوسرا ہم نے کام کرنے اگر تو بیسٹنگ ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیوں کوئی نیورو مسکرل کوئی پرابلم ہے تو اس وجہ سے ہو رہے ہیں کونٹرکچر ہے مسل کو یوز نہیں کر رہا نیورو مسکرل پرابلم ہو سکتی ہے آپ نے اس کو فردر جو ہے وہ ڈیفرنشیئیٹ کرنا ہے کہ واقعی نیورو مسکرل پرابلم ہے یا کوئی اور مسکللس کیٹر کوئی مسئلہ ہے پلپیشن آپ کریں گے پلپیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے ٹچ کرنا ہے پلپیٹ کرنا ہے آپ کس لیے پلپیٹ کرتے ہیں مسل بیسٹنگ کو چیک کرنے کے لیے جب آپ پلپیٹ کرتے ہیں کوئی فیسیکلیشن تو نہیں ہے کوئی ہاپا ٹروفی تو نہیں ہے کوئی مایوسائٹس تو نہیں ہے افیکٹیڈ ایڈیا کی اوپر آپ ہمیشہ پلپیٹ کرتے ہیں پلپیٹ کرنے کے بعد ڈینڈرنیس چیک کرتے ہیں ٹینڈرنیس کس کو کہتے ہیں پین اور پلپیشن پلپیشن کرنے سے جو پین فیل ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹینڈرنیس ٹینڈرنیس سویر بھی ہو سکتی ہے موڈریٹ بھی اور مائل بھی ہو سکتی ہے سویر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ابھی ٹاچ کیا ہے آپ نے صرف اور صرف ٹاچ کیا ہے تو پیشن جو ہے وہ گرامیسز فیل ہو رہی ہیں اگلی سے ایکسپریشن دے رہا ہے جیسے درد ہو رہی ہے اس کو سخت پین فیل ہو رہا ہے تو اس کیس میں جو ایکسپریشن دے گا ہم کہیں گے کہ اس کو ٹینڈرنس ویر ہے مور ریٹ میں آپ نے اس کو ہولڈ کیا تھا پکڑا تھا تب اس نے گرامیسز دینا سٹارٹ کیے تھے اور مائلڈ میں آپ نے اس کو پریس کیا اچھا خاصا پھر وہ دے رہا ہے ادر وائز ٹچ پہ بھی نہیں دے رہا تھا ہولڈ پہ بھی نہیں دے رہا تھا اس کے لئے آپ نے ایڈیما چیک کرنا ہے ایڈیما دیکھنا ہے پیٹنگ ایڈیما ہے نون پیٹنگ ایڈیما یعنی کہ جب آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تھوڑا سا پریسر ڈالتے ہیں تو وہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے تو پیٹنگ ایڈیما ہے انڈیو ریٹیڈ اور ڈیو ریٹیڈ ایڈیما دیکھنا ہے یہ سارے آپ نے چیک کرنا ہے اچھا اب دوسرا ہم نے ایک تو ہم نے ابزرویشن کر لی پلپیشن کر لی اب ہائر فنکشن کو چیک کرنا ہے نروی سسٹم کی اگزیمینیشن کر رہے ہیں تو ہائر فنکشن میں میموری اس کی اس کی انٹیلیجنس اس کی لیول آف کونشیسنس بیہیویر اس کا اس کی اورینٹیشن اور سپیچ جو ہے وہ چیک کریں گے میموری کے اندر ہم نے اس کی امیڈیئٹ میموری ہے یعنی کہ ابھی ہم نے اسے کہا ابھی اس کو ہم کچھ بتائیں گے اور بات اور پھر اس سے دوبارہ بھی فوراں پوچھ بھی لیں گے تو یہ ہماری امیڈیئٹ ہے اور شارٹ ٹم میموری آفٹر فائف منٹ ہم اس سے پوچھتے ہیں اور لونگ ٹم میموری میں ہم یعنی کہ اس سے جو فیکچول نالیج ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ ابھی ہم اس سے پوچھیں کہ ابھی پرائم منسٹر کون ہے تو یہ اس طرح کی جو میموری ہے نا یہ ہم چیک کریں گے انٹیلیجنس چیک کریں گے ہم نے کوئی اس کو قویشن چھوٹا سا دے دینا ہم نے اس سے کہنا ہے کہ فائف پلاس فیفٹین کیا ہوتا ہے تو وہ اگر بتا رہا ہے صحیح سے تو اس کے فنکشن جو ہے وہ نارمل ہے لیول آف کونشیسنس چیک کرنی ہے یہ اکثر پیشن جو ہے بیڈ پہ ہوتا ہے امیجنسی میں ہوتا ہے تو ہم اس کی لیول آف کونشیسنس چیک کر رہے ہوتے ہیں تو لیول آف کونشیسنس چیک کرنے کے لیے ہم جی سی ایس کو فالو کریں گے گلاس کو کومہ سکیل کو اس کے اندر آئی اور آئی کی ہم مومنٹ اور آئی کے فنکشن کو چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم چیک کرتے ہیں وربل ریسپونس کو اور تیسری چیز ہوتی ہے مومنٹ ہم مومنٹ چیک کرتے ہیں پیشن کی اس کے ٹوٹل سکور ففٹین ہوتے ہیں ففٹین بلکل نارمل ہے تھری بلکل کم ہے تو اب دیکھتے ہیں اگر پیشن کی تھری سکور آئے ہیں تو اس کی کونشیسنس بلکل خراب ہے اگر ففٹین ہے تو بلکل نارمل ہے درمیان میں ہے تو ایٹ پہ ہے تو موڈ ریٹ بیہیویر چیک کریں گے اگیٹیٹیڈ ہے فرینک بیہیویر ہے کس طرح کا بیہیویر رہیویر یونٹیشن چیک کریں گے آپ نے پی پی ٹی یاد رکھنا ہے آپ نے اس سے پرسن پلیس اور ٹائیم کا پوچھنا ہے سپیچ میں آپ دیکھنا ہے کہ وہ سمودلی سپیک کر پا رہا ہے کر پا رہا پہلے تو بات ہے بول پا رہا ہے کی نہیں بول پا رہا دوسرا وہ بول پا رہا ہے سمجھ پا رہا ہے کی نہیں پر آٹیکلیشن ہم نے اس کی چیک کرنی ہے ٹون اور سمودھنٹ چیک کرنی ہے یہ سارا ہائر فنکشن میں آئے گا اب ہم نے اگزیمنیشن کے اندر ہم کرینیل نرف کی اگزیمنیشن کریں گے سنسوری موٹر اس کے علاوہ ہم اس کی فنکشنل سائیکولوجیکل گیٹ کی اسیسمنٹ کریں گے تو اگر ہم کرینیل نرف کی اسیسمنٹ کی بات کریں تو کرینیل نرف کو کس طرح سے ہم نے اسیس کرنا ہے ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل ٹویل پیر اپ کرینیل نرف ہوتی ہیں تو کرینیل نرف کو سب سے پہلے اولفیکٹری ہے اولفیکٹری کو کس طرح سے اسیس کریں گے ہمارے پاس سنسوری نرف ہے اور یہ کس کو سپلائی کارڈری ہوتی ہے نوز کو تو ہم نے نوز کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی سمیل جو ہے پیشنٹ کو ہم نے جو ہے نا سونگنے کے لیے ہم نے اس کو کوئی ایسی چیز اس کو ہم نے سمیل کروانی ہے جس سے وہ فیمیلر ہو یعنی کہ پہلے اس کو اس کو پتہ ہو ہم اس کو کوفی لے سکتے ہیں ہم نے ٹین سینٹی میٹر اوے رکھنا ہوتا ہے اس کو کوفی کو اس کی نوز سے اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ سمیل کر کے بتائے کہ یہ چیز جو ہے یہ کیا ہے تو وہ پھر بتا دیتا ہے پھر تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں بتا پاتا تو اس کا مطلب ہے کیا پتا اس کو کوئی اپر اسپاریٹری انفیکشن ہوا ہو یا پھر اس کے نیزل سائنس جو ہے پیرا نیزل نیزل سائنس کی کوئی ڈیزیز ہوئی ہو یا اس کی الفیکٹری نورو انوالو ہو تو یہ اس میں بھی آپ نے ڈسٹنکٹیو جو ہے فیچر جو ہے وہ نکالنے ہیں کہ مسئلہ پین پوائنٹ کہاں پہ مسئلہ ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے تو پہلے اس کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم پہ ایک تو پیشنٹ کے ایک پیشنٹوں باندھ کریں رائٹ اور لیفٹ دونوں سائیڈ کی چیک کرتے ہیں پھر ہم ٹین سنٹی میٹر رکھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کس چیز کی سمیل آرہی ہے اس کو پھر وہ بتا رہتا ہے پھر تو ٹھیک ہے نہیں بتاتا تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ریزنز ہو سکتے ہیں اس کے لابہ بھی اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں اور اسی طرح ہم نے پھر دوسرے جو ہے نوستل اگر پہلے آپ رائٹ پہ کر رہے ہیں پھر بعد میں آپ نے لیفٹ پہ کرنا ہے دونوں پہ ہم آپ نے باری باری کرنا ہے اور پھر اس کو چیک کرنا ہے آپٹک جو ہے آپٹک بھی سنسری ہوتی ہے ہم نے آپٹک چار چیزوں کو جو آپٹک نرو ہوتی ہے یہ پانچ چیزوں کو چیک کر رہی ہوتی ہے ویجوال آپٹک کی بات کریں تو ویجوال ایکویٹی کو ویجوال فیلڈ کو کلر ویجن کو پیپلی ریفلیکس کو اس کے علاوہ فنڈوس کوپی کرتے ہیں ہم اور ہم ایک چیز جو ہے وہ چیک کرتے ہیں وہ ہے ایک تو فیلڈ ویجن ہے پانچ چیزیں ہو گئی ہیں اچھا جیسے اس کے علاوہ فرم آئے کرتے ہو یعنی کہ یہ اس شیپ ہے ایڈنٹیفائی کرتے تو یہ ویجول ایکیوٹی میں آئے گا کلر ویجن میں آپ جو ہے کلر کو ایڈنٹیفائی کرتے ہو پیپلی ریفلیکس میں کیا ہوتا ہے پیپلی ریفلیکس میں پیپل جو ہے ڈائی لیٹ کرتا ہے اور کنسٹکٹ کرتا ہے یہ ہم لائٹ جو ہے پیپلی ڈالتے ہیں اندر آنکھ میں اور جب وہ کنسٹکٹ کر رہے ہیں تو پھر نارمل ہے کیونکہ نارملی لائٹ کے ریسپونس میں پیپل جو ہے وہ کنسٹکٹ کرتے ہیں اور اگر ڈارک ڈارک میں ڈارکنس ایڈیا کی اندر پیپل ڈائی لیٹ کرتے ہیں فنڈوسکوپی میں ہمارے پاس فنڈوسکوپ ہوتی ہے یا پھر افتھیلموسکوپ ہوتی ہے اس کے ثروح ہم جو فنڈس آف آئے کو ہم اگزیمن کرتے ہیں فنڈس آف آئے کو اور فنڈس آف آئے جو ہے وہ آئے کی بیک سائیڈ ہے اس کے اندر میکیولا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ویسلز ہوتی ہیں تو یہ اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے پوسیل پول ہوتا ہے ان کو ہم چیک کرتے ہیں فنڈوسکوپی کے تھروں تو جو ویجوال ایکوٹی ہے یہ جو چارٹ ہوگا اس کے تھروں اس ہیڈیا چارٹ ہے یا پھر نیلن چارٹ ہے ہے اس کے تھروں ہم چیک کرتے ہیں ویجوال ایکوٹی کو ویجوال فیلڈ کو ہم چیک کرتے ہیں ایک آنکھ کی اوپر پہلے ہاتھ رکھواتے ہیں اسی طرح اس کو دوسری آنکھ کی اوپر پہلے ہاتھ رکھو� gesture ہیارے ہیں یونس کو چیک کرتے ہیں اس کو بھی ہم اشاریہ چارٹ کے چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم لائٹ کے چیک کرتے ہیں اس کو افتھرموسکوپ کے چیک کرتے ہیں اگر ہم آگے بات کریں اکیولو موٹر کی تو اکیولو موٹر جو ہے یہ موٹر ہے اور اکیولو موٹر ٹروکلیر اور ابڈیوسنٹ ان تینوں کو ہم ایک ہی طرح سے چیک کرتے ہیں اس کے یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو موٹر سپلائی دے رہی ہوتی ہیں آئی کو اس وجہ سے جو آئی کی موومنٹ ہوتی ہے آئی کی آئی بال کی جو ڈاؤن ورڈ موومنٹ ہے وہ اب ڈیوسنٹ کرواتی ہے آئی بال کی جو ڈاؤن ورڈ اور انٹرنلی انٹرنل روٹیشن ہے وہ ٹروکلیر کرواتی ہے اوکیولو موٹر جو ہے آئی بال کی باقی موومنٹ جو ہے وہ کرواری تھے تو ہم نے لائٹ ریفلیکس کو چیک کرنا ہے اس کے علاوہ آئی کی موومنٹ کو چیک کرنا ہے ان تینوں کو ہم ایک ہی طرح سے چیک کریں گے اس میں کیا ہوگا کہ ہم نے پیشنٹ کو ایک سائیڈ کی آنکھ بند کروا کے تو ہم نے اس کو کہنا ہے کہ میری فنگر کو فالو کرے جیسے ہی وہ آپ کی فنگر کو فالو کرے آپ اپنی فنگر یوں اوپر لے کے جاؤ گے نیچے لے کے جاؤ گے اور اسے کہنا ہے فالو کرے تو آپ نے پھر آپ فنگر میڈیل سائیڈ پہ لے کے جاؤ گے لیٹرل سائیڈ پہ لے کے جاؤ گے انٹیریئر لے کے جاؤ گے سپیریل انفیریل لے کے جاؤ گے انٹرنلی اور لیٹرلی لے کے جاؤ گے تو وہ پھر دیکھیں آپ نے پھر آئی آئی بال کی مومنٹ کو چیک کرنا ہے کہ آئی بال کی مومنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی پروپر ہو رہی ہے اے سیمیٹری تو نہیں ہے یعنی کہ ایک آئی اس طرف جاری ہے دوسری طرف جا رہی ہے آئی بال کو آپ نے چیک کرنا ہے پیشنٹ کی اس کے طرح چیک کرنا ہے پھر آپ نے اس کے علاوہ اس کو آئی بال جو ہے لیٹرل سائیڈ پہ جب لیٹرل سائیڈ پہ جائے گا تو آپ نے اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے دکھنا ہے تاکہ اگر کوئی نسٹیگمیس ہو تو وہ پھر آئی کی آئی بال کی جو مومنٹ ہوتی ہیں وہ ایرگولر مومنٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اسیمیٹریکل مومنٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو یہ آپ نے اکیلو موٹر کو ان جنوں کے اس طرح سے چیک کر لینا ہے ٹرائی جیمنل کی بات کریں تو ٹرائی جیمنل سنسری بھی ہے اور ٹرائی جیمنل موٹر بھی ہے ٹرائی جیمنل جو سنسری ہے وہ جو فیس ہے اس کو سپلائی کرتی ہے جو سنسری ہے وہ فیس کو سپلائی کرے گی اگر ٹرائی جیمنل کی بات کریں اس پیلنگ کی بھی معافی اچھا ٹرائی جیمنل جو ہے یہ اس کی جو سنسری نر سنسری ہے نر سنسری فائبر آپ کہہ لو سنسری فائبر ہیں اور موٹر فائبر ہیں موٹر فائبر مسل آف میسٹیکیشن کو سپلائی کریں گے اور سنسری جو ہیں فیس کو سپلائی کریں گے سنسری میں ہمارے اس کی تین برانچز ہوتی ہیں اوفتھیلمک میکزیلری اور تیسری برانچ کا نام ہے مینڈیبولر تو اس کو مینڈیبولر کو میکزیلری اور اوفتھیلمک اچھا اب جو ان کو چیک کرنے کے لیے ہم نے کورٹن لینی ہے کورٹن لے کے ہم اس کے جوا والے ایریا پہ اس کورٹن کو سٹوک کریں گے تھوڑا سا اس طرح اس طرح کریں گے دیکھیں گے اس کو آ رہی ہیں سنسیشن اس کو ٹچ فیل ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا اس کے لعبہ میکزیلری والے چیک کی اوپر کریں گے اوفتھیلمک والے آئی کی اوپر کریں گے تو ہم نے چیک کرنے اس کے علاوہ ہم ہاتھ اور کولڈ باٹر جو ہوتے ہیں وہ بھی اپلائے کر کے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کو فیل ہو رہا ہے ہاتھ یا کولڈ اس طرح کر کے ہم اس کی سنسیشن جو ہیں وہ چیک کرتے ہیں اور موٹر میں مسل اپ میکسٹیکیشن کو وہ سپلائے کر رہی ہوتی ہے تو ہم نے اس کے جو ہے اس کو کہنا ہے کہ اپنی ٹیت کو کلنچ کریں ہم نے اس کو ریزیسٹنس دینی ہے اور اس کو کہنا ہے کہ اپنی ٹیت کے اوپر آپ کا جو نون ڈومیننٹ ہینڈ ہوگا یعنی کہ اس کی چن ہے جیسی بھی ہیں چن ہے اس کی نون ڈومیننٹ ہینڈ کے ثرو آپ نے یہاں پر ریزیسٹنس دینی ہے اور اس کو کہنا ہے اپنا موٹ اپن کریں تو اگر تو وہ کر لیتا ہے تو پھر تو نارمل بات ہے اور اگر نہیں کر پاتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی یہاں پہ پرابلم جو ہے وہ ہے اب ویسٹی بیولر ویسٹی بیولر ویسٹی بیولو کوکلیر نرو کی بات کریں تو جو ویسٹی بیولو کوکلیر نرو کوکلیر نرو ہے سوری ابھی فیشیل رہتی ہے فیشیل کی بات کریں تو فیشیل بوت سنسری اور موٹر دونوں ہیں یہ جو ہے ہم نے اس کو چیک کرنے کے لیے پیشنٹ کو کہنا ہے کہ اپنی چیکس کو انفلیٹ کریں یعنی کہ ہوا بھریں اپنے موہ کے اندر ٹیتھ اپنے دکھاؤ ویسلنگ کرنے کا کہنا ہے اس کو سمائل کرنے کا کہنا ہے اگر تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر ٹھیک ہے ویسٹی بیولو کوکلیر نرو کی بات کریں تو جو ویسٹی بیول والا پارٹ جو بیلنس کو مینٹین کرتا ہے جو کوکلیر والا پارٹ جو ہیرنگ کو مینٹین کرتا ہے بیلنس کو مینٹین کرنے کے لئے ہم نے رینن اور جو ویبر ٹیسٹ ہیں وہ کروانے ہیں ہیرنگ کے لئے ہم نے اس کو کانوں میں وسپر کرنا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ سنائی دیا اگر نہیں دیا گلوس اوپ انجل کے اندر یہ بوت یہ سنسری بھی ہے اور یہ موٹر بھی ہے سنسری اور موٹر دونوں ہیں تو اس کے لئے ہم نے اس سے آہ ٹیسٹ کروانا ہے گیگ ریفلیکس چیک کرنا ہے تو ہم نے کوٹن لے کے گیگ ریفلیکس کے اندر کوٹن لے کے ہم اس کے یوبلا ہوتا ہے اس کے اس والے ایریا پر کریں گے اور پھر کونٹریکشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی تو دیکھیں گے گلوس اوپ انجل گلوس اوپ انجل کی ریسنگ کے اندر ویگس کی بات کریں ویگس یہ دونوں بوت ہوتی ہیں جیسے ہم نے گلوس اوپ انجل کو چیک کیا ہے آہ ٹیسٹ سے اسی طرح ہم ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آہ کر کے آہ کرے تو ہم اس سے پھر پیشنٹ کو چیک کرتے ہیں آہ ٹیسٹ سے گلوس اوپ انجل اور ویگس دونوں کو جا کرتے ہیں اسیسری کی بات کریں تو یہ موٹر نرو ہوتی ہے موٹر نرو کے لیے اس کے علاوہ ان کو چیک کرنے کے لیے اور بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن ہم ڈیپ لی اتنا اتنا ڈیپ نہیں جائیں گے اسیسری کی بات کریں تو اسیسری میں ہم یہ موٹر نرو ہوتی ہے ٹرپیزیس کو اور سٹرنوکلی مسٹرائی مسل کو سپلائے کرتی ہے تو ہم پیشنٹ کو شرگنگ کروائیں گے شرگنگ کروانے کے بعد ہم ریزیسٹنس بھی دیں ہم بغیر ریزیسٹنس کی بھی اس کو کہیں گے کہ شرگ کر دکھائیں یعنی کہ اپنے کندوں کو اوپر اٹھائیں اور ریزیسٹنس اس کے ساتھ بھی ہم اسے کہیں گے دوسرا ہم اس کو ہیڈ کو ٹلٹ کرنے کے لیے کہیں گے اس کو کہیں گے کہ ہیڈ کو فلیکس کریں تو یہ سارے ٹیسٹ ہوں گے اس کے طرح ہم ان دونوں مسئل کو چیک کریں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ اسیسری مسئل جو ہے انٹیکٹ ہے نہیں ہے ہائپوگلوسس ہے کرنیل ناو ٹویلو ہے اس کے اندر ہم نے پیشنٹ کو کہنا ہے کہ اپنی ٹنگ کو پروٹیوڈ کریں ہائپوگلوسس مسئل جو ہے یہ موٹر ہوتی ہے اور ٹنگ کو سپلائے کاری ہوتی ہے اگر تو وہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کرتا تو پھر اس کی اس نرڈ میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ سارے اس کی ثروح ہم نے کیا کرنا ہے کہ کرنیل ناوز کو اسیس کرنا ہے اب نیکسٹ میں ہم جو سینسری موٹر اور گیٹ کی اسیسمنٹ کریں گے اور اس ایگزیمنیشن کو کمپلیٹ کر دیں گے